چلے دیکھ اس کے بعد ہم نے اب اس کا دوسرا concept دیکھنا ہے کہ اگر let's say acknowledgement نہیں آتی اگر no ہو جاتی ہے جس کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے start کیا پھر attempt چیک کیا attempt zero سے کم تھی اس نے frame sent کیا wait کیا acknowledgement آئی yes successful ہوگی اگر نہیں آئی تو اس نے attempt ایک بڑھا دی کہ اس کو لکے پر سوناب یہ second attempt کرنے جا رہے ٹھیک ہے کیونکہ first attempt میں acknowledgement receive نہیں ہوئی تو اس نے آٹومیٹک یہ سمجھا کہ میرا data کہیں loss کر گیا ہے پھر یہ k plus one ہو جائے گا اور یہ check کرے گا کہ if k greater than k maximum k maximum کی value mostly 15 ہوگی مطلب یہ پندرہ بار attempt کر سکتا ہے پہلی بار بے جائے گناہلے میں نہیں آئی یہ ایک بار پھر اگن بے سکتا ہے پھر دوسری بار تیسری بار جب 15 times تک پہنچے گا اگر 15 times سے زیادہ ہو اور ہی اس کے times وہ about کر دے گا کہ جی اوکے اب اس کو about کر دیا جب اس کا data sent نہیں ہو سکتا otherwise اگر 15 سے کم ہے اس نے دو attempt کی ہیں ہے تین کی ہیں یا second attempt ہے تو پھر وہ choose a random number from number r between 2 raise power k to n-1 یہ اس کے درمیان میں کوئی بھی random number جو ہے وہ choose کرے گا پھر wait کرے گا یہاں پہ wait کرنے کے بعد again frame send کرے گا ٹکے so اس طرح سے یہ procedure چلتا رہے گا کب تک چلے گا let's say جب تک اس کا data 15 attempts سے پہلے پہ لے کر send ہو جاتا ہے تو اوکے sending اور receiving کے درمیان connection مان جائے گا otherwise یہ follow کرے گا یہاں پہ آئے گا no ہو جاتی ہے k کی value add کر دے گا check کرے گا یہاں پہ k کی attempts 15 تو نہیں گئی اگر ہو گئی 15 تو ختم کر دے گا اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ اوپر جائے گا پھر یہاں wait کرے گا پھر یہاں random number choose کرے گا wait کرے گا again frame send کرے گا تو یہ اس کا procedure جو ہے جو الاوہا اس طرح سے work کرے گا جی چلے جی اس کے بعد جو اگلا concept ہے اس کا الاوہا کے بعد وہ ہے carrier sense multiple access کا carrier sense کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو sender ہے اس نے کسی line کے اوپر data send کرنا ہے ٹھیک ہے let's say یہ یہاں پہ ایک sender ہے اس نے اس line کے اوپر data send کرنا ہے اس receiver کی طرف ٹھیک ہے اور یہ اس channel access کرنا چاہا رہا ہے یہ اس medium access کرنا چاہا رہا ہے تو اس کے لئے پہلے ضروری ہوگا یہ sense کرے گا اس path کو اور اس medium کو یہ سے پہلے پوچھے گا question ہوگا کہ کیا یہ medium available ہے یا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں carrier sense یہ جس نے send کرنا data جو carrier ہے یہ پہلے sense کرے گا کیا جس نے میرا data لے کے جانا ہے وہ available ہے کیا مجھے یہ station available ہے اگر available ہے تو اس کے اوپر data send کر دے گا اگر وہ available نہیں ہے تو یہ wait کرے گا carrier sense multiple access with clear detection اب یہ check کرے گا کہ carrier sense نے the sense کیا پہلے کہ یہاں یہ available ہے اس نے کہا کہ available ہے پھر اس نے یہاں پہ data send کر دیا لیکن کہیں راستے میں کیا ہوا اس کا data جو ہے collide کر گیا کیا collide کر گیا اس کا مطلب ہے جو ایک frames یہاں سے کسی اور frame آنے والے frame کے ساتھ یہ collide کر گیا تو اس کی detection کیسے ہوگا یہ detection ہوگی پھر اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو sending component ہے یا آپ کا data ہے وہ collide کر چکا ہے یہ اس کو detection ہوگی یہ concept ہے carrier sense multiple access collion detection کا اس میں لکھا وہ CSMA method does not specify the procedure following a collision اگر collision ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا carrier sense multiple access with collision detection algorithm to handle the collision اب یہ collision کو handle کرنے کے لیے algorithm ہے جو یہ بتائے گا کہ اگر collision ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے deal کرنا ہے let's say یہاں پہ اس نے data send کیا اس point پہ اوپر collision ہو جاتی ہے اس point کے اوپر collision ہو جاتی ہے تو پھر اس کو signal back آئے گا کہ یہ collision ہو چکی ہے c point کے اوپر جو آپ نے send کیا اپس پہ ڈاک کا اس کے اوپر collision ہو گئی ہے اور اس کا یہ time t2 to t3 یہ اس کا receiving time تھا جس میں اس کو receive ہونا تھا transmission اس کو یہاں پہ receive ہونا تھا transmit ہو جانا تھا but collision کے وجہ سے collision detect ہوئی تو اس نے data یہاں سے واپس کو signal بھیجیا کہ آپ کا جو data وہ collect کر گیا یہ اگین اس کو signal بھیجے گا اگین یہ data اپنا resend کرے گا so یہ concept اس کے اندر جو ہے وہ collision detection کا use ہوگا اس کیا flow chart diagram یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح سے count کرے گا یہ یہاں سے اگین ویسے ہی جیسے aloha کے اندر ہم نے دیکھا کہ k کا مطلع نمبر آپ attempt سوں گی ٹھیک ہے اور tp کے maximum propagation time ہوگا average time for a frame ہوگا اور make up time ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ یہ same as ویسے ہوگا sending سے لے کر receiving end تک یہ ویسے ہوگا لیکن اس کے بیٹ میں جو چیت main use ہونے والی ہے وہ ہے یہاں پہ transmission collision detection کہ اگر کہیں پہ collision ہو گئی ہے collision detection جو ہے وہ سب سے important چیز ہے جو یہاں پہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ collision detection یہاں پہ ہوگی جس کو یہ check کرے گا کہ اگر collision ہو چکی ہے yes collision detection ہوئی ہے تو پھر یہ کس طرح سے کام کرے گا آگئی ہے اگر collision detection نہیں ہوئی تو وہ transmit and receive کر دے گا signal کو simply تو دیکھیں یہاں سے ہم پھر اس کو start کرتے ہیں شروع سے کہ اس نے start کیا station کے پاس frame تھا send کرنے کے لیے اس نے check کیا number of attempts کتنی ہے k value zero ہے کوئی attempts نہیں ہے اب یہ persistent method جو ہے وہ select کر رہے گا کہ میں i persistent use کر رہا ہوں non persistent یا p personal use کر رہا ہوں یہ اس کے بارے ہم دیکھیں گے یہ کیا methods ہیں ان کی details بھی بڑھیں گے لیکن فی الحال میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک persistent method select کرے گا اس کے بعد آگے اس portion میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ check ہوگا کہ transmission ہو گئی ہے یا collision detect ہوئی ہے ٹھیک ہے اس لیول پہ جو میں نے last diagram آپ کو دیکھے دی point c کے اوپر یہاں collision ہو رہی تھی اگر collision detect ہو گئی ہے yes collision detect ہو گئی ہے تو پھر یہاں پہ یہ again confirmation کرے گا کہ rather collision detected وہ کہہ گا yes ہو گئی ہے تو پھر اس کو jamming signal بیجے گئی ہیں جو آپ jamming signal کا مطلب ہے یہ واپس transmission کی طرف jamming signal کا مطلب ہوگا کہ collision detection ہو چکی ہے تو رک جائیں آپ ٹھیک ہے آپ further send نہ کریں جو sender odd send کر ہے وہ اس کو jamming signal بیجے گا کہ آپ رک جائیں کیونکہ collision detection ہو چکی ہے تو آپ کو وہی packet re-send کرنا ہوگا کیونکہ وہ clear کرنا چاہ رہا تھا آپ اس کو یہ confirm نہیں ہے اگر collision detection کا jamming signal واپس نہیں جاتا تو پھر اس کو یہ confirm نہیں ہے collision ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی وہ سمجھے گا اوکے yes successful کر دے گا اگر وہ clear ہو جاتی ہے اس condition یہاں پہ ہوتا ہے اوکے yes ہو گئی sender jamming signal اس کو jamming signal بیجے گا transmission کو اوکے وہ وہاں پہ رک جائے پھر اس کے اندر ایک add کر دے گا attempt کے اندر case goal look here plus one کر دے گا یہاں ہم نے پیچھلی بارے لوگا میں بھی دیکھا اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ اگر number of attempts پہلے ایک one تھی تو اس میں ایک اور add کر دے گا کہ ایک attempt اور ہوگی ہے پھر اس کے ویلیو اگین وہی پہ 15 ہے جیسے last میں تھی وہ اس کے check کرے گا کہ اگر maximum attempts تو نہیں کر چکا اگر کر چکا تو اب add کر دے گا اگر نہیں کر چکا تو پھر choose a random number وہی choose کرے گا پھر wait کرے گا اگین اس کا frame send کرے گا یہ اس کا procedure ہے simple year detection carrier sense multiple access carrier sense کا concept جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا carrier sense کا main concept آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے یہاں سے یہ actually concept بتا رہا ہے carrier sense کا کہ جو carrier ہے وہ اس کو یہ sense ہونی چاہیے جسے send کرتے ہوئے پہلے وہ چیک کرتا ہے کیا transmission اوکی ہے transmission medium مجھے مل رہا ہے یا transmission medium مجھے نہیں مل رہا اگر نہیں مل رہا تو wait کرے گا مل رہا ہے تو send کرے گا اور پھر کسی point پہ اس کو clean ہو جاتی ہے تو پھر اس کو detect کر کے وہ damage signal بھیدے گا اور اس کے بعد اس کی ایک attempt add کرے گا random number choose کرے گا wait کر کے again send کرے گا اس طرح سے یہ repeat ہوتا رہے گا جب تک کہ یہ successful نہیں ہو جاتا یا پھر اس کی K کی attempts وہ 15 تک نہیں ہو جاتی اگر K کی attempts بھی 15 ہو جاتی ہیں تو پھر بھی اس کو یہ about کر دے گا یہ دو concept ہے ہمارے پاس multiple access کے جن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس allow ہے اور carrier sense multiple access یہ دو concept ہیں جن کو ہم نے فردر discuss کرنا ہے موسیقی موسیقی